اسلام علیکم فرنڈ کیسے ہیں سارے دوست مجھے امید ہے کہ آپ سب دوست کے لیے سے ہوں گے تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ میں بنا رہا ہوں جی ون کے اوپر کیونکہ آج کل جو دوست ہیں دبائی میں سودی عرب میں خاص کر اومان وغیرہ میں یا بہرین میں وہ یہ بہت زیادہ چیزیں پوچھ رہے ہیں کہ جی ون ویزا کیا ہے اور یہ کیسے لیا جاتا ہے کیا ہم یہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں خاص کر انڈیا سے بھی بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ سارے یہ جی ون کا کارڈ مل جائے تو یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے ہمیں ایجینٹ لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کوریا میں آؤ آپ کو جی ون ویزا دیں گے یا ہم آپ کو ڈائریکٹ اپلائی کروا دیتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی ون کیا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے اور یہ ویزا کیسے لیا جا سکتا ہے سب سے پہلے میں آپ دوستوں کو یہی ریکویسٹ کروں گا جن دوستوں نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائن لیور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی ویڈیو میں نیکسٹ اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے تو دوستو میں جی ون کے لیٹر ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جی ون جو ویزا ہے کوریا میں یہ دو طرح کا ہے ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہو آپ کو چوٹ لگ جاتی ہے تو وہ میڈیکل جی ون ملتا ہے میڈیکل جی ون کا کیا مطلب ہے کہ وہ جب تک آپ کا علاج ہو رہا ہو تو وہ چلتا رہتا ہے کئی کا سال دو سال تین سال چار سال ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے میڈیکل جی ون اس میں لڑکے کام بغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں چوری چھپے یہ وہ اس میں بھی دو کنڈیشن ہوتی ہیں میں یہ میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جی ون پہ آپ کام کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو اگر کر سکتے ہو تو کس صورت میں کر سکتے ہو اور نہیں کر سکتے تو وہ کونسی صورت ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور دوسرا جو جی ون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیاسی پناہ والا وہ کیسے لیتے ہیں ادھر کوریا میں ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپلائی کرواتے ہیں یا وکیل بیٹھے ہوئے ہیں جو پیسے لیتے ہیں آپ سے وہ ایک آپ کی درخواست لکھتے ہیں اس میں یہ آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ جی مجھے میری جان کو خطرہ ہے میرے ملک میں آپ انڈیا سے ہو تو آپ کو انڈیا کا بتانا پڑے گا آپ کو ادھر سے کریکٹر سارٹیفکیٹ آپ کا منگوانا پڑے گا جو آپ پہ اوپر ریپورٹ ہوئی ہوگی ترہ ترہ کے طریقے سے لوگ جو ہے ادھر جی ون لیتے ہیں کوئی کچھ بتاتا ہے جی میری رڈائی ہو گئی ہے وہ مار دیں گے یا میرے بائی کو مار دیا یا ہمارے کار پر فائرنگ کار دیا ہے لہذا لہذا ترہ جتنی بھی کنٹیز ہیں ادھر لوگ جی ون ویزا جو سیاسی پنائے لینے کے لیے اس طرح کا کرتے ہیں جو یعنی اس کو آپ ڈرامے بازی کہیں گے کہ یہ ڈرامے بازی ہوتی ہے جی ون لینے کے لیے کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو حقیقت میں اس چیز کے ہوں گے کہ ان کی جان کو فترہ ہوگا تو وہ لے رہے ہوں گے تو یہ جی ون ویزا اس طرح ملتا ہے تو ابھی جی ون کی جو دو اقسام ہے اس کا بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ جی ون پر چھٹی جانا چاہو وہ کیسے جا سکتے ہو کام کیسے کرنا چاہو تو کیسے کر سکتے ہو یہ میں آپ کو جلدی جلدی بتا رہا ہوں کہ ویڈیو لینٹھی بان جائے گی یہ موٹی موٹی جو چیزیں ہیں جو آپ کے ذہن میں ہیں کہ جی ون کیسے ملتا ہے اور اس کے کیا فائدہ ہیں وہ بتا رہا ہوں دیکھیں جو جی ون آپ سیاسی پناہ والا جو ہے وہ اگر آپ لیتے ہو تو اگر آپ کو وہ کارڈ پر لگا کے دیتے ہیں ٹھیک ہے کارڈ پر لگا کے دیتے ہیں آپ کو کارڈ ملتا ہے تو اس پر کئی میں ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہو فیکٹی میں چھ مینے گا یا سال کا لگاؤ تو اس کے اوپر اور آپ کام کر کے اس طرح دوسرے لوگ پیسے کماتے ہیں اس طرح آپ کما سکتے ہو لیکن وہ بہت ہی کم ملتا ہے کارڈ والا جو ہے بہت کم ملتا ہے پہلے آج سے ایک سال دو سال پہلے تو مزید مل رہا تھا بہت لمبا جا رہا تھا لیکن ابھی کیسز اتنے زیادہ آ گئے ہیں جی ون کے کہ ابھی انہوں نے بہت مشکل کر دیا اور ایسے ویسے نہیں دے دیتے ویسے ہی نہ اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ آپ کو پاسپورٹ کے اوپر یا ایک صفحہ دے دیتے ہیں اس کے اوپر لگا کے دیتے ہیں وہ جو صفحہ ہوتا ہے اس پہ آپ کام نہیں کر سکتے وہ لیگل ہے اگر آپ کام کرو گے تو اگر آپ کام کرتے پکڑے جاؤ گے آپ کو جرمان نہ ہوا ایک دفعہ چھوڑ دیں گے یا وہ آپ کو ڈیپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور ہاں اس میں جو کوائف ہوں گے جو آپ نے جمع کروایا ہوں گے ڈاکومنٹس وہ بھی ریل ہونے چاہیے اس کی بھی وہ ویریفکیشن کروا سکتے ہیں اگر جھوٹی نکلی تو آپ کو ڈیپورٹ کر دیں گے تو جو دوسرا میڈیکل والا ہے وہ بھی شیم ہے کہ اگر آپ کا اوپر کارڈ کے اوپر لگا ہوا ہے تو آپ کو ٹریکٹ کر سکتے ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں بھی جا سکتے ہو اس پہ چھٹی بھی جا سکتے ہو یہ ہے لیکن سیاسی پناہ کا نقصان کیا ہے وہ تو تو میں تو ہر بندے کو ہی کہتے ہوں کہ نہیں لینا چاہیے کہ اس سے ہمارے ملک ہی بہت بدرامی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں ہماری جان کو خطرہ ہے یہ ملک کا ایمیج بہت زیادہ ڈاؤن ہوتا ہے تو یہ بات تھی جو آپ کو ایجنٹ بتاتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو بیزا لے کے دیں گے جیوان لے دیں گے آپ اس پہ کام کرو کام نہیں آپ کر سکتے اگر کرتے پکڑے جاؤ گے تو وہ آپ کو جرمان نہ ہوگا آپ ڈیپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور آج کال اتنی آسانی سے یہ مل بھی نہیں رہا اور ہاں دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ آپ سوئیتے ہو جو ایجنٹ کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ آپ کو ادھر سے جیوان لے دیں گے ایسا کوئی چکر نہیں ہے کوئی بھی آپ کو ڈائریکٹ جیوان نہیں لے کے دے سکتا اس کے لیے آپ کو کوریا میں ہونا ضروری ہے اور آپ ادھر آ کر ہی اس کو اپلائی کر سکتے ہو یہ بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے ادھر سے آپ نہیں جیوان لے سکتے جو مرضی ہو جائے ادھر آگئے آپ اپلائی کر سکتے ہو تو یہ تھی جیوان کی حقیقت جو میں نے آپ کو بتائی تو اس طریقے سے آپ جیوان ویزا اپلائی کر سکتے ہو اور لے سکتے ہو بغایا جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ ادھر آگے بندے کو پتہ چالی جاتی ہیں کہ یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے فوٹو کوپی پکچر یہ وہ سارا لٹر پٹر وہ آپ کو پتہ چال جائے گا اور دوسری بات جو ہے نا لڑکے اکثر انڈیا کے خاص طور پر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جو ویزرڈ ویزا ہے ٹوئرسٹ ویزا وہ کب اپن ہوگا اور اس کا پراسیس کیا ہے تو اس کے بارے میں بھی میں نے تھوڑی انفرمیشن کٹی کی یہ تھوڑی رہتی ہے وہ بھی ان کے کون کون سے ویزے ابھی اپن ہے انڈیا کے اور ان کا کیا مطلب ہے جو نیم لکھے ہوں ہیں ڈی وان یا ای سیون یا ایف سیکس یہ جو ویزے ہیں ان کی میں ابھی آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کے ویزے اپن ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے کب سے باندھے ہیں یا کب ہوں گے یہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا اور یہ ویڈیو آج جیوان والوں کے لیے تھی جو بار بار مجھے اسمیس کر کے پوچھتی ہیں تو میں تو کہتا ہوں کہ جیوان سے اللیگل ہی بندہ اچھا ہے کیونکہ اس سے ایک تو ملک کی بدنامی بھی تھی ہے اور کام تو آپ اس پہ بھی نہیں کر سکتے تو اس پہ بھی نہیں کر سکتے اور چوریشت پہ کام کرتے ہیں مقصد دونوں کا یہ کی ہے کہ پیسے ہی کمانے ہیں آپ انٹر ہو جاتے ہو تو آپ چپ کر کے پیسے کماؤ کچھ نہیں ہوتا ادھر آپ کو دو نمبر کام نہ کرو تو خیر ہے کوئی نہیں پکڑا جاتا اتنی آسانی سے جب تک کوئی آپ خلط کام نہیں کرتے یا کوئی آپ کی بھائی چانس بندہ پکڑا بھی جاتا ہے بہت زیادہ پکڑے بھی جاتے ہیں یہ نہیں کہ ہنٹر پرسنٹ شور ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ آؤ ان لیگل ہو رہے ہیں کام کرنا جروع کر دو یہ بات نہیں ہے آنا تو آپ کو ایک پراسس کے تحت ہی چاہیے لیگل سے آپ دلی طور پر بھی سکون میں رہتے ہو ذہنی طور پر بھی آپ کا مائنڈ فریش رہتا ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو نہ کوئی آپ کو پکڑے گا تو یہی تھی آج کی ویڈیو جیبان کے ریلیٹر اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں جو ہے نا میں آپ کو بیزر کے ریلیٹر یا ٹوریسٹ ویڈیو کے ریلیٹر بتاؤں گا کہ کون کون سے بیزر انڈیا کے لیے خاص طور پر اوپن ہے تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تا کے لیے خدا حافظ